ارے آو جی آو ابھی کل ہی ہم بات کر رہے تھے تمہیں پروپر دیورانی بنانے کی دیکھ لو پھر کل کی تیاری کا کمال ہائے ہمارا بھائی تو کل ہی سارا فنکشن نظر بچاتا پھر رہا تھا اس دل چراتے روپ سے اور آج ہی اچانک نکاح کا بوم گرا دیا وہ تو مہمہ آنٹی نے کہا ایسا ورنہ ایسی کوئی بات نہیں تم سب زیادہ مت اڑو مہمہ آنٹی نے کہا تو تمہیں انکار کر دیتی خبردار جو مجھے ایسے تمہارے وہ تمہارے وہ بول کے تنگ کیا اس کو زائشہ کی حالت اب سمجھ میں آ رہی تھی کیسے کل سے انہوں نے اس کو ایسے جملے بازیوں سے تنگ کیا تھا امرجنسی میں جلدی جلدی اس کو مہندی بھی لگائی گئی جس پر وہ کچھ خاص رضا مند تو نہ تھی مگر وہ سب کہاں ماننے والی تھی اور پھر اس کو تقریبا تقریبا تلہنی بنا ڈالا تھا کسی اور کا تو نہیں پتا مگر زائشہ بہت کچھ تھی کہ کچھ دیر ہی تھی ان کا دھیان اس پر سے تو ہٹا تھا ورنہ تو ان دونوں نے اس کو تنگ کر رکھا تھا جب سے ناشتہ لے کر آئی تھی دلشیر میری جان میں جانتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں زوریز نے باقی سٹ کے ہمراہ اس کے کمرے پر دعویٰ بول دیا جبکہ اس کی بات پر کفلنگز لگاتے دلشیر کی حسی بے ساختا تھی دلہ راجہ تو تیار بھی ہو چکے ہیں اگرچہ میں جانتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے زوریز نے گھوم پھر کر اس کی تیاری کا جائزہ لیا جب مولوی تم سے پوچھے گا نا تو تب بھی تم یہی کہنا قبول ہے مولوی صاحب مگر ایسی کوئی بات نہیں قبول ہے مگر ایسی کوئی بات نہیں یار کوئی آج کا دن مجھے اس بندے سے بچا لو اس نے مدد طلب نظروں سے مومن اور ارچھیر کی طرف دیکھا اب ہم بھی زوریز کے ساتھ ہیں تم اچانک جب دل کرتا ہے کوئی نہ کوئی بیان جاری کر دیتے ارے بھائی ہمیں بھی تو دم لینے دو مومن تم تو خیر یہ بات نہ ہی کرو تم سے اور ارچھیر سے بڑا بوم تو کسی اور نے گرایا ہی نہیں اب تک ہم سب پر اس نے پلٹ کر آئی نے کی طرف رکھ کرتے برش اٹھا کر بالوں کو مزید سیٹ کیا بھائی الفی لگا کے دیکھ لے شاید بات بن جائے ارچھیر نے اس کے بنے بال سیٹ کرتے اسے دیکھ کر تنس کیا مجال ہے وہ بندہ نفاست پسندی میں ذرا فرق آنے دے یہ الفی نہ تو اپنے دماغ میں ڈال کے دے شاید شیطانی منصوبے کچھ ٹائم کے لئے منجمید ہو جائیں دلشیر نے برش واپس رکھتے ٹکا سا جواب دیا بکواس سن لو بس ذرا جو بڑے بھائی کا لحاظ کر لو تم ارچھیر نے اس کو گھورا او بھائی میرے کوئی چند منٹوں کا فرق ہوگا تم سے اور بڑے کو کیا تم کوئی ہزار سال پہلے آئے تھے اس دنیا میں میں نے بہت لوگوں کی ٹھکائی کی ہے لیکن کبھی کسی دلے کی پھینٹی نہیں لگائی اس نے پرسوچ انداز میں کہا یہ گنڈا گردی نا تم لوگ آپس میں ہی رکھو مجھے بلکل پسند نہیں ہے سب اور نہ میں تم لوگوں کے ساتھ مل کر بھائی کی پھینٹی لگاؤں گا تمہیں شر مانی چاہیے ارچھیر وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں دلشیر نے اس کو سمجھانا چاہا میں تیری بات کر رہا ہوں گدے ارچھیر نے اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا دفع ہو جاؤ تم لوگ یہاں سے موالی کہیں کہ جب دیکھو لڑائی جھگڑے کی باتیں کرتے رہتے ہو بندہ دیکھتے کیا تمہارے آت میں خارش ہونے لگتی ہے ایسی ہی نوک چھونک میں وہ بینکوٹ پہنچے جبکہ ارچھیر چونکے ابھی ریڈی نہیں تھا اس کے کپڑے وغیرہ شاید دیشل ساتھ لے گئی تھی اس لئے وہ سیدھا فارم ہاؤس ہی گیا کہ چینج کر کے جائے گا زائشہ پر ٹوپ کا روپ آیا تھا شاید اپنے ہمسفر کی حسین رفاقت کا اجاز تھا کہ وہ دیکھنے والوں کو پہلے سے بھی زیادہ کھلی کھلی دکھائی دے رہی تھی وہ سبھی تقریباً ریڈی تھی بس ویٹ کر رہی تھی کہ ان کے مسٹر کب انہیں لینے آئے گاڑی کے ہورن پریشل جلدی سے بالکنی کی طرف بڑھی جس پر وہ سب ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دی وہ سامنے اس کو گاڑی سے نکلتا دکھائی دیا شکر تھا اس کو یاد تو آیا تھا گھر کی کچھ ہی دیر بعد مومن اور زریز آگے پیچھے میرال اور منحل کو لینے آ پہنچے منحل نے ہنی کو بھی ساتھ ہی لے لیا تھا کہ نکاح کی رسم پہلے ہونی تھی ایشل زائشہ کو کمپنی دے رہی تھی میں ٹھیک ہوں تم جاؤ عورت کو دیکھو ریڈی ہو گیا ہے وہ یا نہیں زائشہ نے اس کو کمرے میں بھیجنے کے مقصد سے اٹھانا چاہا وہ جائے یا نہ جائے والی کیفیت میں بیٹھی تھی کچھ لوگ وقت کی طرح ایک بار ہاتھ سے نکل جائیں تو کبھی واپس نہیں ملتے وہ روٹھا ہے تو اسے منا لو کہیں پھر بیٹھ کے پچھتاتی نہ رہ جانا تمہیں اس کے غصے کا پتا نہیں ہے ابھی اس لیے کہہ رہی ہو ایسا اس کے غصے کا تو نہیں پتا مگر زائش آمیر کا غصہ دیکھا ہے میں نے اور اگر اس کو زائش آمیر جتنا برا غصہ آتا ہے تو تمہیں بھی آگے بڑھنا ہوگا کیونکہ غصہ دلایا بھی تو تم نے ہے وہ سر ہی لاتی مریل سے قدم اٹھاتی باہر نکل گئی کلک کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور واپس اپنے کام میں لگ گیا شاور لے کر وہ پینٹ پہنے آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا شرٹ ٹائی اور کوٹ پیچھے بیٹ پر پڑھا تھا جبکہ ایشل شرموہیا کو سائٹ پر کرتی جیسے کرنٹ کھا کر آگے بڑھی یہ کیا ہوا ہے اس نے بازو پکڑ کر اس کو دیکھنے کی کوشش کی جس پر وہ نرمی سے اس کا ہاتھ ہٹاتا بیٹ کی طرف پلٹا میں پوچھ رہی ہوں کیا ہوا ہے کیسے چوٹ لگی وہ اس کے پیچھے کھڑی پھر سے اپنا سوال دہرہ رہی تھی پورانی چوٹ ہے اس نے آرام سے کہتے ہوئے جھک کر شرٹ اٹھائی چھوڑیں اس کو زخم دکھائیں پہلے مجھے اس نے ہمت کرتے شرٹ اس کے ہاتھ سے جھپتی جس پر وہ پہلے تو حیران ہی رہ گیا مگر پھر خاموسی سے سرٹ واپس لینے کو ہاتھ بڑھایا آپ دیکھ نہیں رہے کتنا زخم ہے اور آپ ایسے ہی نہا کر آگے اوپر کچھ لگایا بھی نہیں اور دکھا بھی نہیں رہے زخم کچھ نہیں کہتے مجھے فکر مت کرو چھوٹی موٹی چھوٹے ہیں یہ دکھائیں ادھر یہ چھوٹا زخم ہے اس نے زبردستی اس کا رخ اپنی طرف موڑا اس کو اب گسا آ رہا تھا اس کی ہٹ دھرمی پر کون سے زخم کی بات کر رہی ہو تم یہاں تو بہت سے زخم ہے کتنے زخم دیکھو گی یہ تو وہ زخم ہے جو نظر آتے ہیں مگر جو یہاں پر لگے ہیں نا اس نے اپنے دل پر انگلی رکھی یہ میری بیوی کے دیئے گئے زخم ہے اور یہ کبھی نہیں بھریں گے ہمیشہ ایسے رسطے رہیں گے اس لئے میری زخموں کی پروہ تم مت کرو انہیں میں خود دیکھ لوں گا اس کے ہاتھ سے اپنی شرٹ جھٹکے سے اس نے واپس پکڑی جب تک دیکھنے نہیں دیں گے نہیں پہنے دوں گی وہ بھی آج پھر سے پرانی ایشل بن گئی جو انتہا کی زدی تھی اس کی زد پر غصے سے بہت دنوں بعد اس کا بھی اس دور دماغ گھوما کہ جب ہی شرٹ پیچھے اچھالتے ایک ہی جھٹکے سے اس کو اپنی طرف کھینچا اس طرح کہ اس کو لگا کے جیسے وہ کسی مضبوط چٹان سے ٹکرا گئی ہو مسالہ کیا ہے تمہارا تمہیں میری ایک بار میں کہی گئی بات سمجھ نہیں آتی کیوں بینہ اس کو سنبھلنے کا موقع دیئے اس کی کلائی پر غریف مزید مضبوط کرتے اس نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑی کوئی مسالہ نہیں آپ چھوڑے مجھے بہت مشکل اپنا چہرہ پیچھے کی سمدھ کیے ہوئے تھی وہ ورنہ وہ اس کے سینے سے جا ٹکراتی چھوڑ دوں گا بے فکر رہو یہ مشکل بھی آسان کر دوں گا جلدی اس کی کلائیہ آزاد کرتے وہ دور ہوا ہر بار آپ اپنے حساب سے فیصلے نہیں کر سکتے اس نے پاور کرانا ضروری سمجھا یہ فیصلہ سرا سر تمہارا تھا اگر یاد ہو تو اس نے پلٹ کر اس کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا آپ تو جیسے میرے سارے ہی فیصلے مانتے ہیں نا جیسے وہ پلٹ کر فرسٹ ایڈ باکس کی تلاش میں دراز چیک کرنے گئی چلو یہ پہلا اور آخری فیصلہ تو مان رہا ہوں نا بات خط نہیں ہوئی مسٹر اور اچھیر اب یہاں تک لاکر مجھے چھوڑ نہیں سکتے آپ اس نے واضح الفاظ میں اپنا موجودہ فیصلہ گوش گزار کیا چھوڑنا نہیں چاہتا تھا مگر تم نے ایک بار نہیں بارہا اسی بات پر زور دیا اس لئے اب ناغذیر ہو چکا ہے یہ دھو چار دن میں مومن پیپرز بنوا لے گا سائن کر دینا میں بھی کر دوں گا سائن شرٹ پہنتے اس نے بٹنز بن کرتے اس کو اپنا فیصلہ سنا دیا تھا میں نہیں کروں گی سائن کسی پیپر پر اور یہ کیوں پہنی ہے اتاریں اس کو بینڈج کریں پہلے میں تو کر دوں گا پھر تم کرنا نہ کرنا تمہاری مرضی اور بولانا کچھ نہیں کہتے یہ زخ مجھے نہ ایسے کوئی پیپرز بنیں گے اور نہ آپ سائن کریں گے سنا آپ نے وہ باقاعدہ چیختے ہوئے بولی میں کروں گا جواب میں وہ اتنا ہی پرسکون تھا آپ نہیں کریں گے کروں گا اس کو بھی جیسے زدو چلی تھی میں نے کہا نہ آپ نہیں کریں گے وہ اب این اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی میں نے کہا نہ میں کروں گا اس نے ایک ہی پل لگایا تھا اس کی سائٹ سے نکلتے آگے بڑھ کر سائٹ ٹیبل پر پڑی اس کی پسٹل اٹھانے میں ایشل رکھو اسے واپس آپ بتائیں کریں گے سائن پسٹل اپنی کنپٹی پر رکھتے وہ بنا کسی خوف کے بولی رکھو اسے ہر بات میں بچپنا مت کیا کرو میں چلا دوں گی اس کو اگر میری طرف ایک بھی قدم بڑھایا آپ اس کو دبے پاؤں اپنی طرف بڑھتے دیکھ وہ قدم پیچھے ہوئی تھی چلاو شوک سے چلاو مگر یہاں میرے سینے پر خالی کرو آپ سائن نہیں کریں گے وہ ایک ہی بات پر اڑ چکی تھی اور میں کیوں نہ کروں سائن نہیں چاہیے ڈیورس مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کو یہ بات اسے ایک بات کے پتہ چلنے سے کیونکہ ویسے تو میں تمہارے لیے سب سے ناپسندیدہ ترین انسان ہوں مجھ میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں کہ تم میرے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے راضی ہو جاتی اس قابل بھی نہیں تھا میں کہ تم مجھے ایک چانس بھی نہیں دینا چاہتی تھی یاد ہے نا تمہیں جہاں میں سانس لیتا ہوں نا تم وہاں سانس بھی نہیں لینا چاہتی تھی اگر وہ سچ سامنے نہ آتا تب کیا کرتی تم وہی کرتی جو تم نے کیا اور میں چاہتا بھی نہیں کہ تم میرے ساتھ اطاعت گزاری کرتے زندگی گزارو کیونکہ اس تابداری سے وہ نفرت بہتر ہے جو تمہیں مجھ سے ہے کیونکہ وہ تم دل سے کرتی ہو یہ ملمہ سازی اور دکھاوے کی فکریں مت کرو نہ میں سب کا آدھی ہوں اور نہ میری آتیں بگھاڑو تم ادھر دو یہ مجھے بچوں کا کھیل نہیں ہے یہ اس نے آگے بڑھ کر پسٹل پکڑنا چاہی جب ہی اس نے فائر کر دیا پور سکھون ماہول میں تھا کی آواز دور تک سنائی دی جس کے نتیجے میں زائشہ بہ مشکل اپنے ہیوی ڈریس کو سنبھالتے کمرے سے باہر آئی اور ادھر سے زائر جو اسے لینے آیا تھا وہ بھی بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا اوپر کون ہے اس نے جلدی سے اپنی پسٹل نکالی وہ ارد چھیر اور ریشل زائشہ سے مارے گھبرات کے بولا بھی نہیں جا رہا تھا زائر پسٹل واپس رکھتا ہوا سیریوں کی طرف بھاگا ارد چھیر دروازہ کھولو سب ٹھیک ہے نا گولی کس نے چلائی باہر آؤ اس نے دھردھر دروازہ بجایا ارد چھیر بولو کچھ ایشل کیا ہوا ہے اندر دروازہ کھولو زائشہ امیر کی آواز پر ارد چھیر نے اس کو دیکھا جو آنکھیں میچے کانوں پر ہاتھ رکھے اس کے حصار میں کھڑی کام رہی تھی ٹریکر تو وہ دبا چکی تھی مگر اس قدر قریب سے گولی کی آواز سن کر اس کا دم نکلنے والا ہو گیا تھا اگر وہ پھرتی سے کام لیتے اس کا ہاتھ پکڑ کر اوپر نہ کرتا تو میڈم اب تک اللہ کو پیاری ہو چکی ہوتی میں ٹھیک ہوں بھائی سب ٹھیک ہے وہ بس میں پسٹل چیک کر رہا تھا تو کچھ پرابلم ہو گیا تھا اس میں اس نے جلدی سے پسٹل پینٹ میں عرص سے بھی نہ دروازہ کھولے اس کی تسلی کے لیے جلدی سے بات بنائی حد ہے عرص شیر کمرے میں بیٹھ کر خراب پسٹل چیک کر رہی ہو واہ تمہارا جواب نہیں اگر کوئی نقصان ہو جاتا اس کو یک دم گصہ چڑھاتا اس کی کم اپلی پر سوری بھائی آئندہ احتیاط کروں گا اس میڈم کو کچھ سے اس میڈم کو کچھ سے الگ کرتے وہ اب اپنی ٹائی کی نوٹ لگا رہا تھا جلدی آؤ میں زائشہ کو لے کر جا رہا ہوں فوراں پہنچو پہلے دل شیر کا نکاح ہوگا اس کو انفارم کرتے وہ واپس پلڑ گیا اس کو انفارم کرتا وہ واپس پلڑ گیا تھا کیا ہوا سب خیریت ہے نا وہ مسترب سی وہیں کھڑی وہ مسترب سی وہیں کھڑی اس کی منتظر تھی سب ٹھیک ہے بس یہ لڑکا اور اس کے الٹے کام اب پریشان نہ ہو اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر لبوں سے لگاتے اس کو تسلی دینے لگا ظاہر ان کے درمیان سب ٹھیک ہوگا نا اس کے ساتھ سہت سہت کر قدم اٹھاتے اس نے سوال کیا جس میں فکر واضح نظر آ رہی تھی دونوں کا مزاج تقریباً ایک جیسا ہے ایک زدھی ہے تو دوسرے کا غصہ انتہا کا پہلے وہ سن رہا تھا تو ایشل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اب جب وہ سمجھی ہے تو اب وہ کچھ سننے کو تیار نہیں مشکل یہ ہے کہ مان جائے اگر اڑ جائے تو سامنے والے سے جب تک ناک سے لکیرے نہ نکلوائے مانے گا نہیں اور یہاں تو وہ ہے بھی حق پر وہ کہتا ہے اس نے سب پرداشت کیا اس کا غصہ اس کی زد اس کی ہٹ دھرمی اور وہ باتیں بھی جو کوئی گیا گزرا شور بھی پرداشت نہیں کرتا مگر اس سب کے بدلے میں یہی کوشش کی کہ کسی طرح ہی سی مگر وہ نارمل ہو جائے اس کی ہر بات چاہے اس نے ناجائز کہی یا جائز کہی میں نے مانی صرف اس لیے کہ اسے چھوڑ نہیں سکتا اس کے علاوہ باقی ہر بات مانوں گا ایشل نے کہا گھر چھوڑ دو وہ چلا گیا مگر اس کے باوجود اس نے پھر وہی بے وکوفی کی کہ اسے تلاق چاہیے اب وہ آڑ گیا دیکھو آپ کچھ تو کریں گے جس سے ان کے درمیان مفاہمت کی کوئی راہ نکل سکے کوئی حانیہ مرتضی بنت مرتضی علی آپ کو بائیوز پچیس لاکھ روپے حکم ہے سکہ رائی جلوک دل شیر احان ولد احان عاصف کے نکاح میں دیا جاتا ہے کیا آپ کو قبول ہے یہ نکاح دل شیر احان سے ہونے والے پہلے ٹکراہ اسے لے کر اب تک کے پل اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی معنی چلنے لگے یہ اکثر انجان اور مختلف طبیعت کا وہ بندہ اچانک اس کے ساتھ اتنے مضبوط رشتے میں بن جائے گا اتنے مضبوط رشتے میں بن جائے گا یہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس کی اور اور جس مزاج کا وہ بندہ تھا یقیناً اس نے بھی خواب و خیال میں بھی ایسا نہیں سوچا ہوگا کہ وہ سر پھری سی لڑکی جو اچانک یہ ٹکرا گئی تھی اس کے ساتھ جڑ جائے گی ہانیا مرتضی بنت مرتضی آپ کو بےوز پچیس لاکھ روپے حق مہر سکہ رائی جلوک دل شیر احان ولد احان ناصف کے نکاح میں دیا جاتا ہے کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے وہی کلمات ایک بار پھر دھوڑائے گئے تو اس نے دھک دھک کرتی دل کو گہرا سانس لے کر سنبھالا اور جواب دیا کہ اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی کسی بھی مقام پر اپنے قدم واپس مرنے کی اجازت اب نہیں تھی اس کو اس عجیب سی گھورات کو وہ کوئی نام نہیں دے پائی تھی مگر جو بھی تھا کچھ الگ سا تھا اس نے تینوں بار اسی الجیوی کیفیات کے زیرے اثر قبول ہے کہا تو اس کے سامنے نکاح نامہ رکھا گیا مہمہ نے پین اس کو تھمایا اور مزید اپنے ساتھ لگا کر اس کا حوصلہ بڑھایا اس نے اپنے ہاتھ کچھ کامتے ہوئے سے محسوس کیے تو حیرت سے گنگ رہ گئے مطلب وہ یعنی ہانیا مرتضی بھی اس قسم کی ہی کیفیت سے دھو چار ہو سکتی ہے نکاح کی کاروائی مکمل ہوئی تو میر شاہ احان اور مراد اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار دیتے باہر نکل گئے دل شیر کو ظاہر کے ساتھ سٹیج پر بٹھایا ہوا تھا جس پر کوفت کا شکار ہوا تھا وہ اورت شیر کہاں رہ گیا زوریز کال کر کے پوچھو نا دل شیر نے مولوی صاحب کے ہمرا باقی سب کو ادھر آتے دیکھ زوریز کو متوجہ کیا اس نے گاڑی لوگ کرتے پاکٹ سے موبائل نکال کر دیکھا کال رسیف کی اگر تمہارا رومینس کا کوٹا پورا ہو گیا تو ادھر مر تیرے بھائی کا نکاح آئے آج اگر یاد ہو تجھے تو میرے رومینس کو سوچ سوچ کر تیرے کیوں پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں اس نے آرام سے چلتے سوال کیا جبکہ اس کے اس سوال پر اس کے ساتھ چلتی ایشل کا دل پوری قوت سے سکڑ کر پھیلا تھا اس سب سے لا پروا وہ فرم کام سے لگایا آگے بڑھا تھا اس کو لیڈی سائیڈ پر چھوڑ کر وہ واپس پلٹ گیا دلشیر احان ولد احان آصف بائیوز پچیس لاکھ روپے حق بیر سکہ رائی جلوک ہانیا مرتضی بنت مرتضی علی کو آپ کے نکاح میں دیا جاتا ہے کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے ظاہر نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر اس کو تھپ تھپ آیا جگہ پاکی بھیرد کے موجود تھے اس کے قبول ہے ایک نیا عزم کرتے اس نے بلاخر اسے قبول کر لیا تھا قبول ہے قبول ہے تینوں بار آرام سے مضبوط اور مستحقم لہجے میں اس نے جواب دیتے آرام سے سامنے پڑے نکاح نامے پر سگنیچر کیے جہاں اس کے سائن پہلے سے ہی موجود تھے سب نے دعا خیر کے بعد اس کو گلے ملتے مبارک بات دی اور نئی زندگی کے لیے ڈھیروں ویشیز بھی سب سے آخر میں ارد شیر اس کی طرف بڑھا بہت مبارک ہو تمہیں ہمیشہ خوش رہو اور ایک پرسکون زندگی گزارو جس کے تم حق دار ہو کیونکہ تم دلشیر احان ہو اور کوئی اور دلشیر احان کبھی نہیں ہو سکتا کم از کم میرے لئے تو کوئی دلشیر احان نہیں ہو سکتا میرا بھائی ہے تو اور میرے دل میں بہت وسط ہے تیرے لئے تجھے دیکھ کر میرا سیروں خون بڑھ جاتا ہے اس کو گلے سے لگائے وہ اس کے بالوں پر بوسا دے رہا تھا